رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس دعا رمیت کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں سورہ نساء کا ترجمہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر سیونٹی فور اور سیونٹی فائز کا ترجمہ جس میں اللہ پاک ہمیں جہاد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اس وہ وقت یعنی جب مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم ڈھائے اور ان کے لئے پھر اللہ نے کیا فرمایا اور کیا ہمیں بتایا اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سیونٹی فور اور سورہ نساء فل یقاتل پس وہ قتل کریں جہاد کریں فی سبیل اللہ فی میں سبیل اللہ اللہ کی رحمے پس وہ اللہ کی رحمے جہاد کریں اللہ زینہ یشرونا یشرونا الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بالاخرہ آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے ومن یقاتل اور جو جہاد کرے فی میں سبیل اللہ ہی اللہ کی راہ میں فیقتل پس اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے یا شہید ہو جائے شہادت پالے یعنی او یا غلب یا غالب آ جائے فسوف نقطی ہی پس ہم اسے دیں گے عجر نظیمہ عجر عظیم اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقینا ہم اسے بہت بڑا ثواب انعائد فرمائیں گے اب اس آیت میں شرع یشری کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی مطر میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے فل یقاتل کا فائل اللہ ذینہ یشرون الحیات الدنیا بنے گا لیکن اگر اس کے معنی خریدنے کے کیے جائیں تو اس صورت میں اللہ ذینہ مفعول بنے گا اور فل یقاتل کا فائل المؤمنون نافر رحم جہاد اجھ کرنے والے مومن محضوف ہوگا مطلب ہوگا مومن ان لوگوں سے لڑے ہیں جنہوں نے آخرت پیج کر دنیا خرید لی یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر دیا مراد منافقین اور کافر ہیں ابن کسی نے یہی مفہوم جو ہے وہ بیان کیا ہے یعنی منافقین اور کافر وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کو فروخت کر دیا تو ان لوگوں کے لئے پھر بتایا جا رہا ہے وَمَا لَقُمْ اور نا تم تمہارے لئے لا تُقاتلون جہاد کرو گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وَلْ اور مستضافینہ کمزور مِن الرجالی مردوں میں سے وَا وَا وَنْ نِسَائِ عورتوں میں سے وَلْ وِلدانی اور بچوں میں سے بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں عورتوں اور ننے ننے بچوں کے چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو ٹھیک ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کمزور مردوں عورتوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو بھلا اس کی کیا وجہ ہے یقولونا ربنا جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا ہمیں نکال مِن سے ہادے ہل کر یا اس بستی سے ظالمی ظالموں کی اہلوہا رہنے والے اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے جو یوں دعائیں مانگتے ہیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے وَجْعَلَنَا اور بَنَا ہمارے لیے مِلْ لَدُنْكَ وَلِيًا اپنے پاس سے حمایتی اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز فرما دے وَجْعَلَنَا اور بَنَا مِلْ لَدُنْكَ نَسِیرَةً اپنے پاس سے مددگار اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا یعنی مکہ سے جب ہجرت کر لی تھی تو باقی جو مسلمان وہاں رہ گئے تھے تو ان کی بات اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں تھے اس وقت بھی کہ اللہ پاک ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار فرما یعنی اللہ کی مدد کے طلبگار تھے اب ظالموں کی مستی سے مراجعہ نزول کے اعتبار سے مکہ ہے ہجرت کے بعد جو باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر بڑھے مرد عورتیں بچے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی باہرگیہ میں مدد کی دعا کرتے تھے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متنبع فرمایا کہ تم ان کمزور لوگوں کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ یعنی جن جہاں پہ ضرورت ہو تو وہاں اس کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے مسلمان مردوں عورتوں کمزور بچوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ضرور جو مسلمان لوگ ہیں ان کو ان کی حمایت کرنے چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے پڑھنے میں بتانے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیا وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ with best wishes and good luck